اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انچس ٹیپ کے بارے میں ٹھیک ہے تو ڈیر فرینڈز انچس ٹیپ جو ہوتا ہے وہ سلائی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کٹنگ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ انچس کیا ہوتے ہیں سینٹی میٹر کیا ہوتا ہے پونہ انچ کیا ہوتا ہے اور سوہ انچ کس کو کہتے ہیں کیونکہ جب ہم سٹچنگ کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سینٹی میٹر کیا ہوتا ہے پونہ انچ کیا ہے سوہ انچ کیا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ دیکھیں وانس سے لے کے ٹو تک جو پوائنٹ ہے جو میری انگلی کے ایک پور کے برابر ہے اس طرح تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک انچ یہ ہمارے پاس ایک انچ ہے مان لیں یہ دو کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گی تو یہ دیکھیں دو انچ اور دو سے لے کے تین تک یہ ایک انچ بنا ٹھیک ہے یہ ایک انچ ہے یہ والا پارٹ ایک انچ ہے ہمارے پاس جو سینٹر میں لائن ہے یہ ہمارے پاس دو ایک انچ کا ہاف ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو انچ اور ہاف انچ دو انچ اور ہاف انچ اس کا مطلب ہے اڑھائی انچ یہ اڑھائی انچ ہے یہ اڑھائی انچ ہے اور باقی لائنز کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوا دو اور دو کا koncept آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاف کے درمیان میں جو لمبی لائن ہے یہ سوا دو انچ ہے ٹھیک ہے یہ سوا دو انچ کی لائن ہے یہ دیکھیں دو دو کے پہلے جو لائن آئے گی یہ سوا دو انچ ہے اور دو کے بعد جو لائن ہے وہ پونے دو انچ ہے وہ اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سے رکھ کے یہ دو انچ یہ اڑھائی انچ اڑھائی انچ کے درمیان میں یعنی کہ آدھے انچ کے درمیان میں جو لائن ہے یہ سوا دو انچ ہے اور جو پونے دو انچ ہے وہ دو انچ سے کم ہوتا ہے جو یہ والی لائن ہے یہ پونے دو انچ ہے اور یہ کٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ دونوں لائنیں آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی ان کی مثال ہم اسی طرح سے یاد کر سکتے ہیں جس طرح ہم کلوک کا ٹائم ہم سے کوئی پوچھے تو دو بجے سے زیادہ ٹائم ہوا ہو دو بج کے پندرہ منٹ ہوئے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ سوا دو ہوئے ہیں اور جو دو سے پندرہ منٹ کم ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ پونے دو ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ پونے دو اور سوا دو کا آپ حساب رکھ سکتے ہیں گھڑی سے گھڑی سے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک زیمپل سے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا یہ دوسری جو سائیڈ ہے یہ ہے سینٹی میٹر سینٹی میٹر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ہم عام طور پر کٹنگ میں سینٹی میٹر یوز نہیں کرتے لیکن ان کو سینٹی میٹر کہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ میٹر کس کو کہتے ہیں میٹر وہ ہوتا ہے جو ہم کپڑے میں یوز کرتے ہیں کپڑا جو ہم لیتے ہیں میٹروں کے حساب سے تو وہ برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر کے یہ دیکھیں سو سینٹی میٹر کے برابر وہ کپڑا ہو گیا اب اسی سو سینٹی میٹر کو تھوڑا ٹرن کریں گے تو دوسری طرف بنتا ہے 39 انچ یعنی کہ ایک میٹر میں 100 سینٹی میٹر اور 39 انچیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب جب ہم ٹراؤزر وغیرہ کا یا شرٹ کا ناپ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ہپ کے سائز کا چار گناہ فولڈ کر لینا ہے یا جو ہپ کا سائز نکلا ہے اسے فور پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو وہ کس طرح سے ہم انچی سٹیپ کی مدد سے میئر کر سکتے ہیں مان لیں کہ ہمارا جو ہپ کا سائز ہے وہ لگا لیں کہ 39 انچ ہے تو ہم 39 انچ کو اس طرح سے رکھیں گے اور باقی انچی سٹیپ کو گھمہا کے لائیں گے اور اس 39 کے ساتھ رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا دبل فولڈ ٹھیک ہے یہ دو گناہ ہے یعنی 1x2 یہ کیا ہے پورے میجرمنٹ کا 1x2 یہ دگنا حصہ ہے ٹھیک ہے اب اسی کو ہم فورت فولڈ میں کر لیتے ہیں اسی کو گھمہ کے ہم نے چار تین لگا لینے ہیں تو جو ہماری میجرمنٹ نکلے گی وہ ہوگی ہمارا صحیح سائز یعنی کہ ہپ کا سائز جو فور کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ والا سائز ہمارا نکل آئے گا کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھیں ایک دو تین چار جو سب سے شروع والا حصہ ہے نا 1x3 والا انچیس والا اسے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ وہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ آتا ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پونے دس کے اوپر ہے یعنی کہ دس سے ذرا پہلے ہے تو یہاں سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پونے دس کیا رول پلے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور سوا دس کیا رول پلے کرتا ہے اگر یہ ہم سوا اور پونے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کٹنگ میں یہ تھوڑے تھوڑے ابھی مارجن کا ہم فرق جب کر دیتے ہیں تو ناپ بلکل چینج ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ پونے دو اور سوا دو انچ کا حصہ بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کو یا ضرب کرتے ہیں ہم اس میں کٹنگ کرتے ہوئے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ